ایک اور لائبریری جو ہم آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کریں گے یہ سپیسیفک ٹو پائیتھون ہے جو پہلے میں نے دو لائبریریز آپ کے ساتھ ڈسکس کی دے کین بی یوزڈ اینیویر لیکن یہ جو اس سپیسیفک ٹو پائیتھون اور میٹ پلوٹ لیب جیسے کے نام سے بھی اس کے وہ آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ پلوٹ ٹنگ کے لیے ایک لائبریری ہے جس سے آپ جو ڈیفرنٹ جو آپ کے گرافز وغیرہ وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں ویدن پائیتھون یہ اس کی one of the most powerful لائبریری ہے اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کی جو میٹ پلوٹ لیب ہے آپ اس کو variety of functions کے لیے use کر سکتے ہیں اس کا ایک advantage کہہ رہی ہے اس کا ایک feature ہے کہ data یہ اس کا آپ کا جو آپ کے data frames ہے data اس کے اندر رہتا ہے یہ اپنے اندر data store نہیں رکھتی جبکہ کچھ اور لائبریز ہیں وہ data وہاں پہ اپنے اندر بھی store کر لیتی ہیں لیکن اس کی جو designing ہے یا وہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ یہ جو لائبریری ہے اس کا data data پائیتھون کا جو ایک اور feature ہے data frames یا لائبریری کہیں لیں آپ اس کو یا whatever you call it اور پائیتھون کی جو strength ہے وہ اس کی لائبریریز ہیں چارٹ لائبریریز ہیں یہ جو visualization کی لائبریریز ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کے جو بے شمار feature ہے every feature is available almost every feature is available in libraries کہ آپ کے جتنے اس کے ہم نے ایک process دیکھا کہ آپ نے source سے data کو fetch کیا آپ نے اس کو جو data rangling کے جو باقی procedure سے گزارا اس میں جو different steps ہیں اس کے وہ سارے ان سب کے لیے جو different جو ہے آپ کے پاس لائبریریز available ہیں جن کو آپ use کرتے ہوئے وہ سارے step جو پورے ہیں جو کہ source سے لے کے visualization تک وہ سارے کام آپ کرتے ہیں تو یہ اس کی جو پائیتھون language ہے اس کی one of the major strength تو یہی ہے کہ اس پہ ایک تو یہ کہ یہ fully open source ہے github پہ available ہے اور بے شمار لوگ ہیں جو اس پہ مسلسل contribution کر رہے ہیں وہ جو different libraries ہیں ان کو وہ update کرتے رہتے ہیں یہاں وہ پھر نئی نئی libraries introduce کروا رہے ہیں کیونکہ جو different لوگ ہیں وہ اپنی اپنی جو domain ہے اس سے related کام کرتے ہیں اس میں جو وہ invention کرتے ہیں کوئی نئی چیز وہ develop کرتے ہیں اس کو وہ اس کی library کا حصہ بنا دیتے ہیں جو کہ وہاں پہ available ہے تو اس کے جو اپی آئیز ہیں وہ آپ کے object اور entry جیسے جیسے جیسون کی ہم نے بات کی پھر اس کے اندر جو plot کے لیے جو چیزیں ہیں وہ embedded ہیں پھر اس کے اپنے script آپ لکھ سکتے ہیں shell کی commands لکھ سکتے ہیں web application servers ہر جگہ پہ آپ اس کو use کر سکے not just again آپ کچھ لوگ ہے وہ ہو سکتا ہے python کے اندر اپنا کو پوری application کو web application develop کر لیں کوئی restriction نہیں ہے limitation ضرور ہوں گی کوئی اور جو high level فرض کریں کوئی اگر آپ کا ڈاٹ نیٹ کا ایم وی سی فریمبر کا یہ پی ایچ پی کا لارا ویل فریمبر کا اس میں یا انگولر ہے اس میں ہو سکتا ہے یہ زیادہ ایزی اور front end develop کرنا but may be as a developer اگر آپ python لور ہیں تو آپ وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ نے front end پہ middle wear پہ back end پہ آپ چاہیں تو ہر جگہ پائیتھون use کر سکتے ہیں تو یہ basically یہ اس کا مقصد ہے پھر اس کے اندر جو variety ہے charts کی کہ آپ دیکھیں یہ ایک three d chart ہے یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ ایک آپ کا line it is very complicated اس کا مطلب یہ ہے کہ may be as a data scientist you should not use such a graph تب یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی دیکھ کے تو جب ہم نے بات کی data storytelling کی data should be جو بھی آپ کا data کے اندر جو information ہے جو truth ہے that should be self explanatory اور اس طرح کا جو chart ہے کم as کم I would never recommend آپ خود دیکھیں کہ اس طرح کے charts کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اب یہ ایک chart ہے this is very clear یہ ایک chart ہے یہ بڑا clear ہے اس میں تو آپ کے پاس یہ دیکھی ہے تینوں axis پہ کیونکہ اپنا تینوں axis پہ اس کے اندر three dimensional chart ہے تو x y z تینوں axis پہ آپ کے پاس information is a scale available ہے maybe this is more appropriate یا more self explanatory ہے اب یہ کہلے as compared to this اگر یہ تینوں charts کو آپ دیکھیں تو representation یا data visualization کا point of view سے آپ خود کہیں گے یا یہ number one ہے maybe this is number two and this is not in the race یہ تو سمجھ ہی کچھ نہیں آرہی کہ یہ ہے کیا حالانکہ یہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے کچھ یہ color combination سا دیا ہوا ہے but still اس کو آپ کسی اور طریقے سے کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو different colors ہیں یہ آگے شاید کوئی example ہو اس سے ملتی جلتی کہ آپ یہ جو تین different colors ہیں آپ ان کو تین different boxes میں دکھا دیں تو that will be easy right بجائے اس کے کہ آپ یہاں پہ یہ سارا جو اس کو نہ ہوج پوچ کر دیں نہ دیکھنے والے کو سمجھ آئے اور نہ سمجھانے والے کو سمجھ آئے تو یہ basically جو جو python کی libraries ہیں اس میں سے جو matplotlib ہے یہ we were talking about that کہ یہ کتنی powerful library ہے پھر آپ اس کے اندر جو یہ different ایک variety ہے charts کی جو آپ کے آپ اس کے اندر create کر سکتے ہیں اور پھر اس کی ضرورت پہ depend کرے گا gain کہ جیسے یہ دیکھیں یہ تو simple bar chart ہے نا but this one is your regression اگر آپ نے regression کا analysis کرنا ہے regression کو represent کرنا ہے کہ آپ کی جو scatterness ہے جو values ہے کہ obviously یہ جو اس کے اندر یہ line ہے یہ this shows the mean the average value کہ جو کہ x اور y پہ جو اس کے اندر جو changes آ رہی ہیں وہ سارے جو dots ہیں یہ different values ہیں scatterness of values around the mean position اس کو آپ dispersion بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ اس کو represent کر رہی ہے پھر یہ جو chart ہے I mean کہ this is easy to understand 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 when diagram ہے آپ کی اور یہ یہ بھی easy to understand تو basically یہ depend کرے گا کہ اب آپ نے maybe this is not very simple right یہ جو ہے یہ اتنی simple نہیں ہے یہ جو diagram ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو اس کو maybe دیکھیں کچھ جیسے self explanatory اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے آپ کو پھر اگر وہ data storytelling والی technique use کریں یا اس کے اندر آپ data storytelling یا آپ اس کو multiple charts میں convert کرنے تو this will be easy for you to you know explain یا وہ جو narration جو narrative building کی میں نے بات کی تھی وہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں اس طرح کی situation میں اگر آپ اپنا جو data اس کو اس طرح کے charts میں کریں گے so that will not be useful but here ہمارا مقصد پہ یہ چاروں کے ساتھ ساتھ ہم یہ جو اس کے باقی سارے aspects ہے visualization کے ان کو بھی discuss کرتے رہے تاکہ آپ کی جو ایک اس کی جو comprehension ہے وہ develop ہوتی رہے اور آپ اس میں اپنے جو knowledge base ہے آپ کا وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا اس میں جو comprehend ہے وہ ہوتا رہے بجائے اس کے کہ آپ you know ہم کسی بھی چیز کو isolation میں نہیں رکھ سکتے جب ہم visualization کی بات کرتے ہیں تو جتنی چیزیں آپ نے اب تک میں یہ کہوں گا کہ پڑی ہیں یا پڑ نہیں ہے everything is related to each other right تو یہ بڑا ضروری ہے اس لیے میں ساتھ ساتھ وہ جو چیزیں ان کو discuss بھی کرو ساتھ ساتھ آپ کو reference بھی دے رہا ہوں کو آنے والی چیزوں کے یہاں جو آپ پہلے پڑ چکے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں یہ پورا get hub کا میں نے reference دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے directly یہ جو link ہے اس کو آپ type کریں یا get hub پہ جا کے ویسے search کریں گے تو آپ کو بے شمار چیزیں اس میں سے جو ہے وہاں پہ available ہو جائیں گے اب یہ ایک چارٹ ہم نے اس میں design کیا ہے very basic very simple just to explain اب اس میں آپ نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں یہ جب میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ it's very simple اس کا syntax جو ہے import matplotlib dot pipe as plt جو اس کا file کا نام اس نے as plt کر لیا ٹھیک ہے جی اب آپ اس میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ plot کریں one two three four کو plot کریں اور یہ پھر آپ اس کو further آپ کہہ رہے ہیں کہ show some numbers plt اب آپ نے وہ number show کرنے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک دو تین چار تک آپ کے یہ number ہیں یہاں پہ آپ نے جو some numbers لکھا ہے ٹھیک ہے نا s o m کچھ numbers وہ آپ کے y axis پہ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے x axis پہ کوئی اور آپ کا وہ جو ہے variable ہے یہ dimension ہے تو یہ آپ نے اور آپ یہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو کہ آپ نے already دیکھ لیا کہ آپ کی environment کیسے آپ نے بنائی python کی so you can do this very quickly actually basically اسی طرح آپ جو different اس کے feature ہیں جب ان کو آپ پڑھیں گے آپ کو you will you know you will be doing hands on exercises تو یہ پھر آپ کے لیے بڑا easy اور convenient ہو جائے گا کہ آپ جو different طرح کے جو charts ہیں ان کو plot کر سکیں گے اسی طرح ایک اور plot ہے اس کے اندر اب آپ نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں تین different اب آپ نے ایک یہ shape use کیا this is showing something else وہ جو کہ triangle ہے یہ آپ نے square use کیا اور یہ آپ نے dashes use کی right اب اس میں آپ نے کیا کہ numpy یہ جو ایک numerical اس کی library ایک اور ہے کہ ان وہ ہمارے subject کا حصہ نہیں بٹ آپ نے یہاں سے data import کی اب آپ نے اس کو یہ بتایا کہ میں نے آپ نے range کیے numbers پھر یہاں پہ آپ نے اس کو بتایا کہ square use کرو triangle use کرو اور یہ dashes use کرو کہ dashes red ہو میری یہ square ہو یہ سارا آپ نے بتا دیا اس کو ٹھیک ہے اب یہ آپ کو اس میں line کے علاوہ ایک تو pattern تو show ہوئی رہا لیکن صرف آپ اس کی جو shape دیکھ کے بھی بتا سکتے ہیں چاہاں یار یہ جو میرے triangle ہے یہ تو اس میں بڑی hype create ہوئی ہے یہ اس میں بڑی تھوڑی سی improvement ہے اور یہ جو ڈیش ہے یہ اور it can show کہ یہ آپ کی baseline ہے جو کہ آپ نے projection کی تھی یہ آپ کی projection کی تھی یہ projection کی تھی یہ آپ کا benchmark کیا تھا تو accordingly آپ یہ جو ان کی definition کر سکتے ہیں again یہاں پہ وہ وہ بات آپ کی پھر valid ہے کہ data storing telling is very very important کہ یہ جو آپ کا self explanatory تو ہے but there must be some text کوئی نا کوئی ایسی چیز جو ہونی چاہیے جو اس کو support کرے اور وہ پھر اس کی base پہ جو دیکھنے والا جو آپ کا target audience ہے ان کو یہ سمجھ آئے کہ یہ کیا بات کرے یہ data جو ہے اس shape کے پیچھے but it is the narrative with this graph is this plot is trying to build. اس طرح یہ کچھ اور examples ہیں ان کو بھی آپ دیکھئے گا اس میں بھی یہ code important یہ کہ آپ اس code کے syntax کو ایک در فر انڈرسینڈ کریں پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو different جو آپ کے charts ہیں یا graphs ہیں جو different اس کی جو patterns ہیں جو different curves ہیں cyclical moment ہے وہ کس چیز کو represent کر رہی ہے